مطہدہ عرب امارات کا مالیاتی پیکج روان ماہ مکمل ہونے کا امکان ہے اس حوالے سے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یو اے ای سے ایک عرب ڈالر کی آخری قسط اکتیس مارچ تک پاکستان کو منتقل ہو جائے گی یو اے ای سے ملنے واری آخری قسط سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ سے منتقل کی جائے گی یو اے ای سے ملنے والا مالیاتی پیکج پر پاکستان 3.3 فیصد منافع ادا کرے گا واضح رہے متحدہ عرب امارات پاکستان اسٹیٹ بینک میں 3 عرب ڈالر جمع کروانے کا اعلان کر چکا تھا جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ پاکستان حکومت عرب امارات کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مشکل گڑی میں سپورٹ کر رہی ہے یہ ہماری دوستی کی اکاسی کرتا ہے جو کہ برسوں تک قائم رہے گی عرب میڈیا کے مطابق ابو زہبی فنڈ فارڈ ویلپمنٹ کے ایک بیان کے مطابق عرب امارات کی جانب سے یہ اقدام پاکستان کی معاشیت کو سنبھالنے کے لئے کیا گیا ہے عرب امارات کے مطابق 3 عرب ڈالرز پاکستان کی منیٹرنگ اور فیس پولیسی میں مدد فراہم کریں گے جس کے مابعین دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی ابو زہبی فنڈ فارڈ ویلپمنٹ نے پاکستان کے آٹھ ترقیاتی منصوبوں کو مالی امداد فراہم کی ہے جس کی مجموعی قیمت 1.5 بلین درہم ہے جن میں توانائی صحت تعلیم اور سڑکوں جیسے منصوبے شامل ہیں وزیر آزم عمران خانے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ حکومت عرب امارات کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی مشکل گھڑی میں سپورٹ کر رہی ہے یہ ہماری دوستی کی اکاسی کرتا ہے جو کہ برسوں سال قائم رہے گی خیال رہے کہ 23 اکتوبر کو وزیر آزم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کو بارہ عرب ڈالر کا امدادی پیکش دینے پر رضا مند ہو گیا ہے دوسرے دورے کے دوران پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر اور سعودی وزیر خزانہ محمد عبداللہ الجدان کے درمیان مفاہمت کے ایک جاداشت پر دستخد کیے گئے تھے جس کے مطابق سعودی عرب نے اس بات پر امادگی ظاہر کی کہ وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں تین عرب ڈالر ایک سال کے لیے ڈپوزٹ کرے گا